یہ مشین کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے یہ کلر سکیم دینی کوئی کمپیوٹر آئیز فکشن ہے ساندھی اپنی حمد ہے کہ وہ جو خام مال لیتے ہیں امتیار مال کرنے کے لیے چتنی پارٹ جائیں وہ آپ جتنا چاہیں وسیع ہے اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے جتنا چاہیں آپ تیار کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ یہ آپ کی لیمٹ ختم نہیں ہوتی لیمٹ اوپن ہے تم کروڑوں میں عربوں میں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایٹوزی بزنس اور میں ہوں ازر محمود آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے سوپر ڈوپر بزنس آئیڈیا کے ساتھ اس چینل پر ایسے بزنس آئیڈیا ہی موجود ہیں جو آپ لو انویسمنٹ سے بھی اور ہیوج انویسمنٹ سے بھی شروع کر سکتے ہیں آپ کے پاس جتنے پیسے بھی ہیں اس کے اکورڈنگ آپ کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم آپ کو ایک فیکٹری کا ٹور کروائیں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پہ جو مشینری لگی ہے وہ کس حوالے سے ہے اور اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے بیسیکلی کون سی پرڈیکٹ اس کے اوپر تیار ہوتی ہے اور اگر ہم نے یہ فیکٹری لگانی ہے جس کی دڑا دار ڈمانڈ ہے تو ہمیں کتنے انویسمنٹ چاہیے ہوگی کتنی جگہ چاہیے ہوگی کون سا مٹیریل چاہیے ہوگا اور ہم یہ کام اپنا کر سکیں گے ٹھیک ہے تو اس سے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے ایکسپرٹ کے پاس پہنچیں آج ہم بات کریں گے اس فیکٹری کے اونر سے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس کی فیزیبیلٹی رپورٹ کیا ہے کتنی انویسمنٹ سے یہ کاروبار ہو سکتا ہے جی تو ناظرین آپ کو فیکٹری کے بارے میں بتایا آپ ہم باری باری پوچھیں گے کہ کون کون سے مراحل سے گزر کہ یہ جو ریپر ہے وہ تیار ہو جاتا ہے جی اسلام علیکم سلام والیکم سلام سر کیا نام ہے آپ زلفکار علی سر ہمیں بتائیں کہ پہلا مرلہ کون سا ہوتا ہے پہلا مرلہ سب سے پہلے ہم یہ سلنڈر تیار کرواتے ہیں سلنڈر تیار کروانے کے بعد یہ ریپر ہے جو ادھر مشین پہ فٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھر پرینٹنگ شروع ہو جاتی ہے پرینٹنگ کے آگے پھر باز میں اس کو سلیٹنگ کرتے ہیں وہ کٹائی کرتے ہیں وہ اس کی ریلے تیار کرتے ہیں پھر یہ مال تیار ہو جاتا ہے دوسرا مال ہے وہ سابن کا ہے اس کا بھی یہ مرلہ لیکن وہ لیمینیشن بھی کرتے ہیں وہ اس مشین پہ لیمینیشن کرتے ہیں لیمینیشن کر کے پھر اس کی سلیٹنگ کرتے ہیں کٹائی کر کے پھر اس کی ریلے تیار ہو جاتے ہیں بیسی کلی سار یہ کیا چیز بن رہی ہے اتنا بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے ہمیں بتائیں کہ یہ کیا چیز بن رہی ہے یہ جو مال ہے یہ مال کلفی کا تیار ہو رہا ہے یہ بڑی بڑی پارٹی ہیں جو فرما ہے جیسے کینگ ہے اپنے نام سے رجسٹر کرواتے ہیں جس کا اڈر ہوتا ہے اسی کا مال ہم تیار کرتے ہیں اور سابن کا سرف کا نمکو کا جو بھی اڈر ہو وہ پرنٹنگ کر کے ہم تیار کر کے دیتے ہیں اتنا بھی اڈر آپ کو ملتا ہے اب یہ ساری سیدھ میں آپ کو سرگزارش کروں گا کہ آپ آئیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو چیز ہے یہ کیا کام ہو رہا ہے یہ ریپر ہے جو ہم باہر سمگواتے ہیں اس کو پرنٹنگ کرتے ہیں دو کلر کا ہو تین کلر کا ہو چار کلر کا ہو یہ سات کلر کی مشین ہے اس کو ہم پرنٹ کرتے ہیں پرنٹ کرنے کے بعد اس کو وہ مشین ہے اس پہ سلائٹنگ کرتے ہیں کٹائی کر کے پھر وہ ریلیں پڑی ہوئی ہیں وہ تیار کرتے ہیں سار یہ ریپر جو ہے وہ یہ امپورٹ ہو کے آتا ہے باہر سے یہ امپورٹ ہو کے آتا ہے یہ کلر کے بارے میں بتائیں یہ پاکستان سے ملتا ہے یہ بھی بائیس ہے یہ پاکستان سے ملتا ہے یہ ون کلر ہے یہ در سے ٹو در سے تھری جتنے کلر ہو وہ آگیا کہ پہلے یہ ایک ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے یہ مشین کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے یہ کلر سکیم دینی کوئی کمپیوٹرائیز فکشنگ ہے کمپیوٹرائیز بھی آلے وہ پارٹی جو وہ اپنے ڈیزائن دیتی ہے جو ڈیزائن ہوتا ہے ساعتے ہیں کلر اس میں ڈالتے ہیں جو جو کلر ہو وہ کعرام مہار پارٹی کا مختلف ہوتا ہے ساعت میںawi ihn ہے میں ڈالتے ہیں پورا کلر بن رہے آپ ہے پہلے جیلو parallel میں جو بھی کلر ہو اس طرح ہے ترتیب سے تھے یہ تھے کے سن بھی ایک لیکن اور چارٹดے اور دنچے میں آج یا سب ان چین اللہ نیرے گا یہ سوچے اب ہ آپ کو کر ملاؤن سا رہا ہے کہ یہ پرنٹان Cage اس کے بعد یہارיך بن رہی ہے جہاں سے سم viii میں یہ سر ملاؤنلہ لائیں دیں ایری نہیں bought اٹھیں پر کٹائی کرنگے سلیٹنگ کریں۔ تم ساتھوں پرchانچے میں اپنے ریل دیکھ لئی ہے اب یہ کٹنگ کے آگئی ہے اس کے سلیٹنگ ہوگی سلیٹنگ ہوگی کٹائی ہوگی کٹائی ہوگی پھر وہ مال جو پڑا ہوا ہے وہ اس طرح تیار ہو جائے گا یہ ادھر جو لگے ہوئے ہیں یہ بھی وہی سلسلہ کار ہے یہ سلسلہ کار یہ سابن کا مال ہے مطلب مختلف طرح کے جو برینڈز آپ سے اپروچ کرتے ہیں ان کا بناک دیتے ہیں جو کلوی کا مال ہوتا ہے وہ لیمینیشن نہیں ہوتا یہ سابن کا مال ہے اس کو لیمینیشن کرتے ہیں اس کے مجھے ایڈی لگاتے ہیں سر اگر ہم بات کریں کہ اس پروجیکٹ کی یہ جو اتنی بڑی ماشاءاللہ مل ہے یہ جو پورا ایک سسٹم ہے یا یہ ایک سسٹم ہے کٹنگ مشین ان کی پرائزز آپ بتا سکتے ہیں کتنے کی یہ والے پلانٹ جو ہے یہ کلی کلی مشین کی وہ مشین ہے وہ تیس لاک کی ہے تیس لاک کی وہ مشین ہے یہ مشین دس تو بارہ لاک کی ہے یہ سات آٹھ لاک کی ہے مشین سات آٹھ لاک کی ہے اگر یہ بندے نے یہ سسٹم لگانا ہو کہ پیکنگ کور جو بناتے ہیں مختلف برینڈز کے لیے تو اس کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہونی چاہیے یہ جو کی بن ہے یہ پروجیکٹ کروڑ پہ ہمیں لگ جاتا ہے آگے انسان کی اپنی ہمت ہے کہ وہ جو مال لیتے ہیں امتیار مال کرنے کے لیے کتنی پارٹ یہ ہیں وہ آپ جتنا چاہیں وسیع ہے اس کی لیمٹ کوئی نہیں ہے جتنا چاہے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ نہیں چاہے آپ کی لیمٹ ختم نہیں ہوتی لیمٹ اوپن ہے تم کروڑوں میں عربوں میں جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو اس میں لیمٹ کوئی نہیں ہے یہ آپ کی مارکیٹنگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کسٹمر کتنی ہے کہ وہ صاف سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کسٹمر کی کمی ہو سکتی ہے پاکستان میں کسٹمر کی کمی نہیں ہے یہ جو مال آپ نے امپورٹ کی بات کی ہے تھوڑی چی خٹک رہی ہے کہ یہ چیز مال جو باہر سے آتا ہے ٹھیک ہے اس میں مجھے وہ را مٹیریل ہمیں لانے میں کوئی مشکلات پیش آتی ہے یہ مشکلات آتی ہے جس طرح گورمنٹ نے پوبندی لگائی ہوئی تھی خام مال سے جو باہر سے مال امبورٹ ہوتا تھا گورمنٹ نے پوبندی لگائی ہوتی پوری در سے جو ڈیلر بیٹے ہوئے ہیں وہ بلیک میل کرتے ہیں ریڈ زیادہ لگاتے ہیں اب میرا خیل ایک دو دن ہوئے ہیں گورمنٹ نے پوبندی اٹھا دی جائے تو امیدہ یہ ریڈ کام ہوں گے کیا کہتے ہیں کہ آڈرز زیادہ آ جاتے ہیں یا خود آپ کو لوگوں کے پاس اپروچ کرنا پڑتا ہے یہ مارکیٹنگ کرنی پڑتی ہے ہاں جو بتانا پڑتا ہے کہ ہمارا سیٹ اپ ہی ہے ہمارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارے ایک آدمی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ صرف مارکیٹنگ کرنی ہے پارٹیوں کے پاس جانا ہے ساب سے بڑی بار یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی سرمایہ کام ہے سرمایہ دار آدمی کام کرتا ہے اس کو سہولت کوئی نہیں ہے وہ اس نے اپنے بھل بھولتے بھی جو بھی کام کرنا ہے حکومت کی طرف سے ایک کام آدمی شروع کرتا ہے میرا کلا ستتر میک میں یہاں جو آکے ٹیکس وغیرہ فلان بہت زیادہ پوبندی ہیں لیکن ادھر سہولت کوئی نہیں ہے آپ نے تقریباً ایک کروڑ کے روپے کی بات کی ہے اگر کوئی بندہ لگاتا ہے تو نقصان کے کتنے چانسے دیں یا نقصان کے کتنے چانسے دیں نقصان کے بہت کم چانسے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آدمی مینل کرتا ہے اس کو اس کا فل تو ملتا ہے اگر صرف پر جرکل آگے آدمی گھر بیٹھ جائے تو فیر تو نہیں کام چلتا یہ مینل کرنی بڑھتی ہے گھر پہ بیٹھ کے تو نہیں کام چلتے یہ مارکیٹنگ کرنی بڑھتی ہے مارکیٹنگ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اپنے آپ اپنے ورکروں کے ساتھ پیار محبسے پیش آئیں ان کے ساتھ ایک فیملی کی طرح رہیں جو یہ ٹیم ہوتی ہے یہ ٹیم ورک کا انتیجہ ہوتا ہے اگر آپ ٹیم ورک نہیں بنا سکتے تو کام نہیں کلا سکتے کاؤن کاؤن سے شہر سے زیادہ ٹارگٹ کسٹمر آپ کو ملتے ہیں لاہور سے فیصلہ باد سے کراچی سے ہمارے لاہور میں ہیں فیصلہ باد میں ہیں سنگڑ میں ہیں ریمیار خان ٹپلا فیصلہ باد شاہ کورڈ سانگلا خان کا ڈوگرا اسی طرح بہت سارے شہروں میں ہیں آپ دوزار تیس ہے چوبیس پچیس شبیس کاروبار فلاب ہونے کے چانسز الحمدللہ ہمیں فلاب ہونے کی تو نہیں کوئی بھی چیز نظر آ رہی جو ہمارا کام تو ٹھیک ہے فلاب اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آدمی کو یہ ہر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ریڈ بڑھتے جاتے ہیں آدمی کے پاس انویسمنٹ کام ہوتی ہے وہ انویسمنٹ بڑھ جاتی ہے کام مال کی کلر کی کیمیکل کی اس وجہ سے جس آدمی کے ساتھ انویسمنٹ تھوڑی ہوتی ہے اس کے فلاب ہونے کے زیادہ چانس ہوتی ہیں اگر آپ کو آپ نے لگایا ہے کار کھانا تو اس کے پیچھے آپ کے پاس انویسمنٹ ہونی چاہیے چلانے کے لیے اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھ کے آپ سے ریپر بغیرہ بنوانا چاہتا ہے اس کے حوالے سے معلومات لینا چاہتا ہے یا آپ سے کو مال خریدنا چاہتا ہے تو وہ اپن لی آپ سے رابطہ کر سکتا ہے وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں موسٹ ویلکم